ستیہ سننے کی حمد رکھتے ہیں تو ہی یہ ویڈیو دیکھنا پانوہ سالوں کی کتنے کروڑ جنسنکھیا آج اس بی پی اور شگر کی وجہ سے فارما کمپنیوں کی گولیاں کھانے پہ مجبور ہیں پتہ نہیں کیوں آپ سب آنے والے خطرے کو دیکھ نہیں پا رہے ہو یا پتہ نہیں کیوں آپ کو ورطمان میں ہی جینے کی آزت پڑی ہوئی ہے اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھنا آج جتنے لوگ ہسپیٹل ہسپیٹل چلا رہے ہیں اور سرکار سے انانت ہسپیٹل کھولنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ سب اپنے لیے بہت بڑا گڑھا کھوڑ رہے ہیں بچے ہیں یہ ورطمان میں جینے والے یہ جیادہ وہی لوگ ہیں جو ورطمان میں پیزا برگر دارو چار بج گئے لیکن پارٹی ابھی باقی ہے انیا جنگ فوڈ کھا کر دو منٹ میں جیب کے سواد کے لیے اپنے بھوشے کے لیے آدھا جیون ہسپیٹل اور ڈاکٹرز کے پیروں میں ناک رگڑ کر برباد کرتے ہیں اور پھر سسٹم کو دوش دیتے ہیں پردھا منٹری کو دوش دیتے ہیں یہ بھوشے کو نہیں دیکھ پاتے تو سنیے پوری بات آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنا آپ سرکار سے ہسپیٹل بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں وہ آپ کی بدھیمتہ والا کام ہے کیا ارے اپنے پیروں پر کلہڑی مار رہے ہو آپ کو سوئے نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہو آپ بھاو ناؤں میں بہر رہے ہو ہسپیٹل جب کھلیں گے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اپنی مینٹیننس کا یا رکھ رکھا کا خرچہ یہ کہاں سے نکالیں گے ایک سادھارن سا نارمل سا ہسپیٹل بھی نا مینٹیننس کے لئے کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اس میں مہینے کے چلو ابھی تو کرونا ہے جب سب کچھ شانت ہو جائے گا تب یہ اوکسیزن پلانٹ کیا کریں گے جتنی دوائیوں کی کمپنیاں کھلی ہیں وہ کیا کریں گی جتنے بھی میڈیکل بیڈ میڈیکل ایکوپنٹ بنانے والی کمپنیاں کیا کریں گی جتنے بھی ہسپیٹل ہے وہ کیا کریں گے ان کے مالک کیا کریں گے کیا اپنا کاروبار بند کر دیں گے نہیں بلکل نہیں ان کو کسٹمر چاہیے اور وہ کسٹمر آپ ہی ہوگے چاہے اس کے لئے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے چاہے میڈیا کا سارا لینا پڑے چاہے نیتاؤں کا چاہے سرکاری تندر کا ان کو اپنا کسٹمر آپ کو بنا کر رکھنا ہے جیسے پہلے سے وہ کرتے آ رہے ہیں کوڑ رنگز پیکٹ جوس ترہ ترہ کے اول جلول چیزیں دو منٹ کا ریڈی فوڈ بی پی کی گولی شوگر کی گولی جندگی پر کھاؤ تھائرڈ کی گولی جندگی پر کھاؤ تاکہ آپ بیمار ہو کر ان کے پاس آئیں اور ان کے کسٹمر بنے رہیں کیونکہ یہ ایک سائیکل ہے پرتیک انڈسٹری ایک دوسرے سے ایک چین سے جڑی ہوتی ہے آج سب ہی جانتے ہیں سرکار بھی جانتی ہے کہ سگرٹ تمباکو شراب کینسر اور تمام طرح کے شاریرک اور مانسک روک کرتے ہیں لیکن کسی سرکار کی ہمت نہیں اس انڈسٹری کو بند کر دے بلکہ اس طرح آپ کے برین کو کنڈیشن کیا جاتا ہے سب کانشنس میں گزایا جاتا ہے کہ رجنی گندہ پان پراغ دارو پینہ سگرٹ پینہ ایک شان ہے ایک فیشن ہے بڑے بڑے فلم سٹار اس کی ایڈ کر رہے ہیں پان مسالوں کی آپ کیا سوچتے ہو جب ہر ہسپیٹل پچاس لاکھ کا اکسیزن پلانٹ سرکار کے کہانے پر لگائے گا سیٹ اپ کرے گا تو کرونا شان تو جانے پر کیا وہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا نہیں اب دیکھئے گا آپ کے آنے والے زیادہ نہیں پانچ سے دس سالوں میں کیسے اسطما کے لنگز کے مریج بڑھ جائیں گے ابھی تو ہسپیٹل جا کر سب کو کسی بھی دکت میں گل کو چڑھا دیتے ہیں دیکھئے گا میری بات ریکارڈ کر لیجے گا ہر پیشنٹ کو اب کچھ دن کے بعد اکسیزن بیڈ پر لائے جائے گا اور اکسیزن لگایا جائے گا آپ کے دماغ کو ایسے ڈرائے جائے گا کہ آپ منہ ہی نہیں کر پاؤ گے پوری لوبی کام کرے گی سبھی ڈاکٹرز لے خک میڈیا ریپورٹر میڈیکل جرنل ایسا کھیل رچیں گے کہ آپ کو اکسیزن چڑھوانا اوشک لگے گا آپ کیا سوچ رہے ہو کہ آج پانچ سو بیڈ آپ نے سرکار سے کہہ کر جبرستی بنوا لیے اور پرائیوٹ ہسپیٹل لوگوں کو بھی بولا بیڈ بڑھوانے کیلئے تو کیا یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں آپ کو ہر بار اسی پر لٹائیں گے کیونکہ ان کو اپنا بیڈ خالی نہیں رکھنا کیونکہ فری میں نہیں آتا ہسپیٹل کا بیڈ کیا بینا خرچے بینا رکھ رکھا آپ کے چلیں گے یہ بیڈ تو ایک بگ نو جن جن نے ڈیمانڈ کی ہے نا وہی ان کے کسٹمر ہوں گے جیسے آج ڈائیوٹیز کو بی پی کو شوگر کو لے کر ہیں انیس سو نینیانوے میں ڈیو ایچو نے ڈائیوٹیز کی ریڈنگ جو کرائیٹیریہ تھا ماتر ایچ بی ایونسی ایک پوائنٹ گھٹایا تھا تو پتہ ایک ہی رات میں کتنے کروڑ کی جن سنکھیا ڈائیوٹیز پیشن بن گئی تھی اور ایسے ہی انیس سو چورانوے میں جب بی پی کی فگر چیل ہوئی تھی کہ بی پی نارمل ایک سو بیس بٹا اسی ہونا چیئے کتنے لاکھوں لوگ ایک ہی دن میں اس کی چپیٹ میں آگے تھے اور کتنے کروڑ جن سنکھیا آج اس بی پی اور شگر کی وجہ سے فارما کمپنیوں کی گولیاں کھانے پہ مجبور ہیں فائدہ کس کو ہوا ایکچوال میں فارما کمپنیز کو میڈیکل ڈیوائس بنانے والی کمپنیز کو ان کے پیٹنٹ رکھنے والے رائٹس کو تو ایسی آپ بھوشیہ میں دوائیوں کے گلام بن جاؤگے لیکن آپ کہاں سمجھوگے کیونکہ آپ کو تو پیزا برگر کوڑرنگ ریفائنڈ آئل پیکڈ فوڈ چپس یہ سب کھانا ہے آپ کو فرصت کہاں ہے آپ تو یوت ہو یوہ ہو بس ویڈیو فیلانا آپ کا کام ہے ارے کتنے بھارت میں ایسے ڈاکٹرس ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آئیروید کو نیچروپیتھی کی بات کرتے ہیں لیکن اس کو پچھڑا بتا کر ہم لوگ ان کو بول دیتے کہ تم تو پچھڑی بات کرتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی پوری بھوجن شنکھرا دوشی تو چکی ہے وشاکت کر دیا گیا ہے میڈیکل انڈسٹری اور فارما انڈسٹری پروفٹ کما سکے اس لئے پوری کی پوری فصلوں پر سپری کیا جاتا ہے کیمیکل ڈالا جاتا ہے تاکہ سارے ادھیوک چلتے رہیں آپ کو یوریا کیمیکل فلٹی لائجر آپ کی بھومی کو دے دے کر وشاکت کر دیا گیا ہماری دھرتی جل وائیو بھومی سب بھی شاکت ہو چکی ہے تاکہ ہم سب دعائیوں کے گلام بن سکے اور تو اور آپ کو بھی ہائیبریڈ سبجیاں فل اناعی تک پکڑا دیئے گئے جس کو جی ایم فوڈ بولا آتا ہے تاکہ آپ کسٹمر بنے رہیں اور آپ بچوں کی طرح اچھلتے رہیں اور ککور مٹتے کی طرح ہسپیٹل کھلتے جائیں مطلب سوطنطر ناغریک جیسے مورک بن کر یہ مانگ کرتا ہے جیسے جیل بنائے جائیں ٹھیک اسی طرح آپ لوگ کر رہے ہو ایک مورک کو پڑھ کر ایسا لگا کہ میں اس بار ایسی سرکار چنوں گا جو مندر نہیں ہسپیٹل بنائے تو لانت ہے دربھاگی ہے ہمارے لوگوں کا کہ اس ٹائم بھارت کی جو سرکار چل رہی ہے وہ سب سے سکشم سرکار ہے تو میں بولنا چاہوں گا وہ سرکار چونیوی سرکار ہے سب چاہیے لیکن صرف ہسپیٹل کے لیے اوکسیزن کے لیے آپ سرکار کو ہرانے کی بات کر رہے ہو تو یہ کیسا سماج تیار ہو رہا ہے مطلب میں یہ بولنا چاہوں گا صدا بیماریوں میں جینا ہی جیون نہیں ہے اگر ہسپیٹل کی جگہ آپ بولتے کہ میں ایسی سرکار چنوں گا جو سواستے کپرتی دنیا کو جاگرک کرے بھوجن شیلی سکھائے ہماری سناتن سنسکرٹی کی جو اچھی باتیں تھی وہ سکھائے آئرویت کو پڑھاوا دے روگوں سے دور رکھ کر ہسپیٹل کا خاتمہ کرے تو میں آپ کی بات سے سہمت ہوتا لیکن تم بیمار لوگوں کو ہسپیٹل کی چاہیے کیونکہ تم لوگوں نے اپنے بھاگیا میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم صدا صدا بیمار ہیں گے دوائیوں کے گلام بنیں گے اور میرا کہیں یہ آرٹیکل میری کہیں یہ ویڈیو سیو کر کے رکھ لینا کیونکہ جب یہ آرٹیکل یہ ویڈیو آپ کو پانی دس سال بات دیکھو گے تو پرتیک گھر میں ہر ویکتی بیمار ہو کر ہسپیٹل کا گلام بنے گا میں ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو چار پانچ ایسے لوگوں کے نام بنے سکتا ہوں جنہوں نے آٹھ آٹھ لاکھ دس دس لاکھ ہسپیٹل میں دیا لیکن گھر والے نہیں بچے اور وہ کر جائی ہو گئے سونا بھی پک گیا ان کا پلات بھی ک گیا وہ آج کی ڈیٹ میں مجبور ہو گئے لیکن ہسپیٹل والوں نے ان کی ڈیڈ باڈی در ریلیز نہیں کری تو دکھ ہوتا ہے تو میں آپ کو بولوں گا تین سے دس سال کے اندر آپ سب کو دکھائی پڑے گا جب گھر گھر اوکسیزن ماسک اور وینٹی لیٹر پہنچ جائیں گے پرتیک مریج کو ڈاکٹر گلوکوز کی بوتل لٹکا کے دیتے ہیں تو کچھ ٹائم ات اوکسیزن کی بوتل لٹکا کے دیں گے تو میں آپ کو بولوں گا پینک مت ہوئیے ڈرئیے مت خوش رہیے آئر وید زندہ ہے میری بات مانیے ہسپیٹل کی ڈیمانڈ کرنے کی بجائے ہم اپنے سواستے کو صدھارتے ہیں ہسپیٹل جانے کی نوبت نہ آئے اس کے لیے ہم آئر وید کی ہیلپ کرتے ہیں اور سرکار سے مان کرتے ہیں کہ پراکرتک چکستہ لے آئر ویدک چکستہ لے بھوجن نیم سیم کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کیا زیادہ کھانا ہے کیا کم کھانا ہے کیا اچھا کیا برا یہ سکول میں سکھایا جائے یہ کالج میں سکھایا جائے تاکہ بچے جن جن کو سواستے کے پردیم جاگرک کیا جا سکے اور یہ کام آئر وید کے ڈاکٹرز آئر وید کے سنسلسل تو خوبی کر سکتے ہیں تو کیوں نہ آج ہم جڑ کو پکڑے کیوں ہم آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں کیوں ہم آگ کو گھی ڈال کر بجانا چاہ رہے ہیں کئی لوگوں کے اوپر سے سر کے اوپر سے بات گزر رہی ہوگی کیونکہ جن کے سر سے جاری ہوگی ان کو تو یہی ہے کہ کسٹمر ہسپیٹل کے آئی سی یو کا بس نمبر چاہیے تو میں آپ کو بولنا چاہوں گا ہمیں آئی سی یو بھی چاہیے ہمیں آئر وید بھی چاہیے ہمیں شکشہ بھی چاہیے اور غلط اور صحیح کا گھیان بھی چاہیے تو میں یہ سوال آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اور ان لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں جن کو ہسپیٹلوں کی وجہ سے گریبی رکھا کے نیچے آنا پڑا آپ نے ریپورٹ پڑی ہے 2018 کی جو لوگ سبے میں بھارت سرکار کے منطری نے بولا کہ 3 کروڑ لوگ 2017 میں علاج کی وجہ سے گریبی رکھا کے نیچے آگئے اور ابھی کرونا کال میں پوری دنیا میں لگ بگ ساڑھے ساتھ کروڑ لوگ گریب ہوئے جس میں ساٹھ پرسنٹ بھارتی ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کا سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اس ویڈیو کو فیلانا ہے وائرل کرنا ہے لوگوں کو جگانا ہے یا اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دینا ہے مرجی آپ کی ہے میں سرکار سے بھی بولوں گا ہسپیٹل بھی کھولنا ہے لیکن وہ گیان بھی دینا ہے کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں کیا زیادہ کھائیں کیا کم کھائیں ارے آپ کو تو اتنا سمجھ نہیں ہے کہ آم اور دودھ نہیں پینا چاہیے آم اور کلہ آم اور چیکو آپ اور انگور تک نہیں لینا چاہیے لیکن منگو شیخ بنانا شیخ سارا ہندوستان پیتا ہے ساون کے مہینے میں ہمارے پرجو کا عقل تھی کہ دودھ پینا نہیں ہے اس لئے شیولنگ پر چڑھا دیا لیکن آپ کو سچ نہیں پتا تھا کہ گائیں بیسوں کا دودھ نکالنا ضروری ہے ورنہ ان کو تھنیلا روگ ہو جاتا تو وہ دودھ نکالا لیکن پینا نہیں تھا کیونکہ کف پردک ہوتا ہے اس موسم میں نوراترے روزے یہ ورت یہ موسم بدلنے پہ ہمارے پرترکشہ تنتر کے طوب میں کام کرتے تھے لیکن کسی نے نہیں بتایا ریپورٹ آ چکی ہے کہ بکھار میں کھانا نہیں کھانا چاہیے ورت رکھنا چاہیے اپواس رکھنا چاہیے آئی روید میں اتنے سال پہلے لنگن پراموشدم ہر بڑی بیماری کا علاج لنگن ہے سٹیم کھانا پینا یہ سب ضروری سکھایا گیا تھا تو اب نرنے آپ کا ہے اس ویڈیو کو فیلانا ہے یا اس ویڈیو کے دوارہ اپنے مند کو جنجوڑنا ہے مرجی آپ کی ہے